موسیقی سب سے پہلے بات کریں گے وفاقی کابینہ کا اجلاف وزیراعظم پاکستان امران خان کی ذریعہ صدارت ہوا اور وفاقی وزیر براہ اطلاف مشیعہ صدی اللہ علیہ وسلم چوہدری کا کہنا تھا کہ وفاقی کابینہ نے سعودی عرب کو گوادر میں تیل رفائنی بنانے کی منظوری دے دی ہے کیا تفصیلات آج کے اجلاف کریں گے آپ سے شیئر کریں گے آگے بلکہ اور بات کریں گے تنجاب کے تمام چھوٹے اور بڑے شہریں میں تجاوزات کے خلاف گرانڈ آپریشن کی آج بھی جاری ہے لاہور میں شکوکرہ میں بڑے تیمانے پر کامیابی حاصل ہوئی ہے اور بہت سے ایسے علاقے باغذار کروائے گئے ہیں جس پر پہلے قبضہ تھا تو اس پر ہم تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے شہر قائد میں ایک ہفتے میں دوسری مرتبہ بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوئے جس کے نتیجے میں مطابق علاقے تاریخی میں ڈوب رہے ہیں اور کئی ایسی کے مطابق یہ بتایا جارہا ہے کہ کچھ علاقوں میں عظیب بجلی بحال کی گئی ہے جا تفصیل آپ سے شیئر کریں پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے گرفتار بھارتی جاسوس کلبوشن جادف کا کیس عالمی عدالت انصاف میں سماس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے پاکستان فلم اندسٹری کے معنام سپلے ڈاک سنگر مسعود رانہ کی آج تیسویں برسی ہے ان کے سن کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج پروگرام لائیو اٹھ پائز ہے اکٹوبر کے مہینے کا آغاز ہوا اور چھاتی کے سرطان کے حوالے سے آگاہی مہم یعنی پنک آکٹوبر شروع ہو چکی ہے اور برس کنسر کے حوالے سے شعور بیدار کرنے میں تمام تر ادارے جو ہیں وہ پیش پیش نظر آتے ہیں پاکستان ٹیلیویشن کبھی یہ رول رہا ہے کہ ہمیشہ سے برس کنسر کے حوالے سے لوگوں میں آگاہی پیدا کی جا سکے اور آخر میں بات کریں گے آج سنسی کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار اٹھارہ کی ٹرافی لاہور میں موجود ہے آج گورمنٹ کالج کے تبزہزار میں اس ٹرافی کو لے جایا گیا بڑی تعداد میں سٹوڈنٹس وہاں پر موجود تھے مشتاق احمد جو انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ کی تارتی ٹیم کے ایک پلئر تھے وہ اس ٹرافی کو تھانے ہوئے تھے ابھی اس ٹرافی نے بہدہ بارڈر بھی جانا ہے آپ کو آگاہ کریں گے اس کے سفر کے حوالے سے یہ تو ٹاپ سٹوری سی ہیں آپ نے جانلین کی تفصیل ہوگی ان پر تجزیہ حاصل کریں ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پھنک اوکسٹوبر کے حوالے سے جو کیمپین ہے صدر مملکت دکٹر آریفور رحمان الوی کا ایکسپیکشن ناسج بھی ہے اس کیمپین کے حوالے سے وہ آپ سے شیئر کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد پانی ہی ویعانی کو ہرے آلی دیتا ہے پانی ہی سنسانی کو خوشحالی دیتا ہے قدم بڑھائیں ڈیم بڑھائیں کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کزشتہ اکھتر سال سے معاشی مسائل کا شکار کیوں رہا حضراء آزم وفاقی حضراء اور مشیروں کی شان و شاکت اور شاہ خرچیاں اربوں روپے میں مگر عوام کا کوئی پرسان حال نہ تھا ملک کے عوام کی کمائی اور ٹیکس کے پیسے کے حق دار صرف عوام یہ فیصلہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے عوام کے ٹیکس سے خریدی گئیں لگجری اور مہنگی گاڑیاں نیعلام کر کے پیسہ عوامی فلاہ پر خرچ کرنے کا عوام کا پیسہ عوام کی ملکیہ پانی کی گزرگاہیں کردین کی شہرانیں اگر عشق سالی کی ضد میں آئیں زندگی یہ روڑ لے کی جائے آج صرف ایک ہزار کی بیت مچھے پانی جائے گیا ہر پاکستانی کے حسن سات سالوں میں یعنی دو ہزار پچیس میں پاکستان میں خوش سالی شروع ہو جائے گی جو سیف لیول ہے وہ ایک سو بیس سن ہے ہمارے پاس صرف تیس سن کی پانی کی سٹوریج کی فیپیسٹی ہے زندگی کا تسلسل ہمارے آدھی زخائے ان کی طرقی ہم سب کا قومی فریضہ آؤ ہم سب مل کر یہ ذمہ داری نبھائیں جہن بنائیں آزاد یہ افکار سے ہے ان کی تباہ ہی رکھتے نہیں جو سکھڑوں تدبر کا شریف وہ فکر اگر کام تو آزاد یہ افکار انسان کو حیوان دیا نہیں کتے بانی حیات ہے اور پیاس موت ہے پانی کا احساس کریں حتم یہاں سے پیاس کریں قدم بڑھائیں ٹیم بنائیں انسانی حقوق کے پاس ساری ہم سب کی ذمہ داری کیا آپ چاندتے ہیں اسلام اور ملکی قوانین خواتین کے ذراستی حقوق کو تحفظ دیتے ہیں خواتین کو میراس میں مکمل حق حاصل ہے اور قرآن پاک اور احادیث نبویہ اس حوالے میں بہت واضح ہیں قرآن پاک میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اور اس کے بعد احادیث نبویہ میں اور اسلام کے صدر اول میں اس کی بہت زبردست نسالیں موجود ہیں اور پوری فقہ میراس جو ہے اس سلسلے میں بہت واضح ہے پاکستان کا آئین بھی اس سلسلے میں زبردست رہنمائی فراہم کرتا ہے دفعات تیس اور چوبیس جو انیس سو تریتر کے آئین کہیں وہ میراس کے سلسلے میں پوری تفصیل دیتے ہیں اور خواتین کی میراس کے سلسلے میں بھی بہت وضاحت کے ساتھ اس میں مختلف ہیں دفعات شامل ہیں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان عورتوں کے بیراستی حقوق کے تحفظ کے لئے پور عزید بلا محفظہ کانونی مشاورت کے لئے ہیلپ لائن ایک صفر نو نو پر مخت رابطہ کر سکتے ہیں موسیقی وزیر فواد حسین چودی صاحب نے تو انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ سعودی عرب پاکستان میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے یو اے ای پاکستان میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے اور جہاں تک آئیل رفانگری کی بات ہے تو اس پر بھی معاملات جو ہیں وہ ٹیپ آ رہے ہیں کیا تفصیل ہیں جانتے ہیں پاکستان ٹیلیویجن کے نمائدہ نوید حضر ہمار سے ٹیلیفون آئین پر موجود ہے نوید بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے کیا بتائیں گے آج کے جسلاس کے حالے سے کتنا اس میں کون کون سے نقاط رکھے گئے تھے کس کس سے بات ہوئی ہے کس کسی منظوری بھی گئی ہے ہیلو جی جی نوید آپ کو آز آ رہی ہے جی جی بالکل میں سن سکتا ہوں ابھی دوبارہ پوچھیں گے دوبارہ آپ سے ایک ہے آج جلاس میں کیا دیولپنٹ سنیا آگاہ کیجئے گا بھی بلکل آج کابینہ کا ایک اہم جو ہے وہ جلاس تھا اور اس جلاس میں بہت سے اہم فیصلے کیے گئے جس میں ایک تو خاص طور پر پاک سعودی عرب جو ٹیل کے معاہدے ہیں اس حوالے سے کابینہ نے ان کی حصولی منظوری دی اور اس سے ہٹ کے ایک دشتہ حکومت میں قوائد کے خلاف جو برتی افعاد سے ان کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا کہ ان کو عردوں سے ہٹایا جائے گا اور اس میں خاص طور پر ایزاری ترکیاتی بینک ایزاری ترکیاتی بینک کے سربراہ کو اٹا دیا گیا چیرمن نیشنل بینک سعید احمد کو برطرف کر دیا گیا اور اس کے علاوہ دیگر بڑے جو ادارے تھے جہاں خالستان پولیٹیکل بیشیز پر لوگوں کو رکھا گیا تھا ان کو ان کے عدوں سے اٹا دیا گیا اس کے علاوہ مختلف جو دیگر معاملات ہیں وہ آج کی کابینہ کے جلاس میں وہ زیرے بہت آئے اور اس سے ایک تفصیلی بریشنگ وزیر اطلاعات و مشریات ان کے ساتھ پیٹرولیوم منسٹر جائیں انہوں نے دی اور انہوں نے بتایا کہ حکومت جو ہے وہ کفائت شاری کے حوالے سے بھی سرگرم میں عمل ہے اور وزیراعظم ہاؤس کی جو گاڑیاں بیچی گئیں اور دیگر جو ہیں ان سے قومی خزانے میں کروڑوں روپیہ جو ہے وہ جمع ہوا ہے اس کے علاوہ مختلف دیگر اقدامات کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ حکومت کا جو تدائی سو روزہ پلین ہے اس کے حوالے سے ایک ویب سائٹ جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے عوام اور دلائے بلاغ جو ہیں وہ لمحہ بلہمہ جو اس پہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیگر جو تحافیوں کے سوالات ہیں اس پہ بھی جتے ہیں انہوں نے بریفنگ دی اور خاص طور پر آج جو سعودی عرب کے حوالے سے جو موہدوں کی مندوری دی گئی اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ سعودی حکومت کو ساؤسنات پائپلائن اور دس کلات پر کام کرنے کی دعوت دی گئی ہے اور چین کے حوالے سے جو انہوں نے بتایا کہ سعودی اس کمائکاری پر چین کی حکومت کو کسی قسم کے کوئی تحافظات نہیں ہے پاکستان جو ہے وہ چین کے ساتھ مشاوت کے ساتھ ہی ان تمام معاملات کو آگے لے کے بڑھ رہا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ نوید عزر ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان جیلویجن کے نمائندہ اور ہمیں وفاقی کابینہ میں ہونے والے جو آن پیس تھے ان سے آگاہ کر رہے تھے اور جس طرح ایک پیس پریفنگ بھی کی گئی ہے وفاقی وزیر اطلاعات کی جانب سے تو اس میں واضح طور پر جو تمام طرف پیسے لیے گئے ہیں اس پر انہوں نے میڈیا کو آگاہ کیا ہے پریفنگ یہ ہے کہ سعودی عزر کے ساتھ جو آئل ریفائنری کا معاملہ ہے اس کی منظوری دی گئی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے آنے والے کچھ دنوں میں یو اے ای کا جو وفت ہے اس نے بھی پاکستان آنا ہے اور سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کرنی ہے یہاں پر ایک چھوڑی سی بریک لیں گے بریک سے باپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کی موسیقی 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 بانی حیات ہے اور پیار موت ہے موسیقی موسیقی پانی کا احساس کریں حتم یہاں سے پیاس کریں قدم پڑھائیں جیم بنایں موسیقی 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 گیا ہے یہ دونوں جو زمینیں تھی یہ LDA کی پاپٹی تھی جن کو حالی کروایا گیا بڑا زبردست آپریشن ہوا ہے آج سپہ دس بجے سے لے کے یہ آپریشن دوپہر تک جاری رہا ہے وہاں پر یہ قبضہ مافیا کی طرف سے ایک کامہ اس کے اوپر قبضہ کیا گیا تھا جس کو واقضار کروایا ہے زلین زامیہ کا کہنا ہے کہ یہ تقریباً تین بینوں میں دو عرب کی مالیت کی جو زمین ہے اس کو واقضار کروایا گیا ہے تقریباً چھے سو کنال کے قریب زمین ہے میں ان کو تین دن کے آپریشن میں جو ہے وہ خالی کروا لیا گیا ہے اس کے علاوہ جو بازاروں میں آپریشن ہے وہ آج لٹن روڈ کو بھی ایک آپریشن کیا گیا ہے ان شاپس کی ان دکانوں کے جو غیر کن انہیں ایکسٹنشن ہوئی ہے ان کے خلاف جو پہلے انارٹی میں بھی ہو چکا ہے نیلا گمبت کے علاقے میں بھی ہو چکا ہے مال روڈ کے علاقے میں جاری رہے گا اور اس میں تمامی میک میں اچھا سفیان ایک بڑا اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا عمومی طور پھر ہم لاہور کے بازاروں میں دیکھتے ہیں کہ بری تعداد میں جو تھیلہ لگانے والے ہیں جو غریب طبقہ ہے خاص طور پر وہ بھی موجود ہوتا ہے اور سب سے پہلے انتظامیہ کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ہٹایا جائے کیونکہ ان کا کوئی اثر سوخ نہیں ہوتا تو کیا اس حوالے سے کوئی انتظامیہ کا پلان ہے کہ ان تھیلے والوں کو متبادل جگہ دی جا سکے تاکہ ان کا روزگار بھی چلتا رہے اور یہ تجاوزات کے زمرے میں بھی نہ آئے جی یہ آردی تجاوزات کے زمرے میں آتی ہے یہ پختہ تجاوزات نہیں سمجھے جاتے لہٰذا ان کو ایک مرتبہ یہ پیغام بھیجوایا جاتا ہے کہ یہ خود ہی ہٹانے اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے بازاروں سے خود ہی جن دکانداروں نے تھیلے اور وہاں پر اس طرح سے ایکسٹینسن کی ہوئی تھی وہ خود ہی وہاں سے ہٹ گئے لیکن جو پختہ تجاوزات ہیں جو ونڈنز ایکسٹینٹ کی ہوتی ہے سٹوٹس کے آگے اور دکانداروں کے آگے جو بورڈ ہیں وہ سٹکی ہوتے ہیں اس کے سلاف جو ہے وہ پھر مشینری استعمال کی جاتی ہے بھاری مشینری استعمال کی گئی ہے ہمیں دیکھا گئے غیر کنونی پلازے جو قائم کیے گئے تھے قبضہ مافیہ کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے ان کو بھی گرا دیا گیا ہے مجھے یہ بھی بتائے گا کہ جو پارکنگ سٹینڈ ہیں خاص طرح پر جو ان لیگل پارکنگ سٹینڈ ہیں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر پرچی بھی لگائی جاتی ہے اور لوگوں سے بلا وجہ پیسے بھی مصول کیے جاتے ہیں تو یہ جو پارکنگ ان لیگل پارکنگز ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہو رہی ہے یہ بلکل اسے اوپس بلائی انتظامیہ کے کل بھی بات ہوئی تھی جو بزاروں کے اندر پیر قانونی پارکنگ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے بزار مزید تنگ ہو جاتے ہیں ان کے خلاف بھی اوپس کیا جانا چاہیے تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ تین فیزز میں ہم اوپریشن کر رہے ہیں پہلے ہم کمیشل ایریاز جن کے اوپر اور دو زمینے ہیں جو جن کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے ہم پہلے ان کو باگزار کروایا جائے گا اس کے بعد یہ مختلف فیزز میں اوپریشن کیے جائیں گی اس بارے مٹی اممتاہ کے وہ اوپریشن کریں گے تین فیززز اوپریشن میں آگے بڑھنا ہے بہت شکریہ محمد صوفیان پاکستان ٹیلیویزن کے نماندہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بتا رہے تھے کہ پنجاب میں خاص فرط لاہور میں بڑے پیمانے پر یہ اوپریشن کیا جا رہا ہے اور کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں رکھی جا رہی ہے اور کسی قسم کا کوئی دباؤ ہے وہ بھی برداشت نہیں کیا جا رہا ہے تو اس کے تمام فیززز سے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے آگے بڑھیں گے اور کراچی شہر میں پاور بریکڈاؤن کی بات کریں گے اس سکتے میں دوسری بار ایسا ہوا ہے کہ ایک میکسف پاور بریکڈاؤن ہوا ہے کراچی شہر میں کیا اس کی ایزنز ہیں یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ محبود آباد ملیر مولٹاون گلستان جہر لیا خرابات کالل بھی ایریا دیفنس ویو کشمی کالونی نورت کراچی گلبرد کلفٹن اور کورنگی کے مختلف علاقے جو کل اس پاور بریکڈاؤن سے متاثر ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں ابھی بھی کہ جہاں پر جو بجلی ہے وہ بھی واپس نہیں آئی ہے کچھ جبوں پر جزوی طور پر بجلی کو بحال کیا گیا خاص طور پر ائرپورٹ سمیت جو واٹر بورٹ کے پلانٹس ہیں ان میں بھی بجلی کو واپس لائے گیا ہے جزوی طور پر علی اسپر ارباب پاکستان ٹیلیویجن پر نواندہ کراچی سے ہمارے سر ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں اب کیا ڈیٹیئرز ہیں علی بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا کیا بتائیں گے اس وقت کراچی شہر میں کیا صورتحال اور جو پاور بریکڈاؤن ہو رہے ہیں اس ہفتر میں دوسری بار ہوا ہے ابھی تک ریزن بتا سکی ہے کے الیکٹرک پاور بریکڈاؤن کی ایک ہفتے میں دوسری بار آج جو ہے کیا الیکٹرک کی جانت سے جو ہے پورے شہر میں صبح کے وقت جو ہے وہ بجلی کی بالی ہے بجلی کی فامی جو ہے وہ بوطل ہو گئی کچھ علاقوں میں اس کی وجہ یہ ہے کہ مین پرانسمیشن سے جو ہے وہ پاور کی جو ہے وہ سپلائی نہیں پروائیڈ کی جاری تھی جس طرح ریکوائیمنٹ ہے جو کیا الیکٹرک کا موقع پہ تاہمہ اب کیا الیکٹرک کی جانت سے کہا گیا ہے کہ پورے شہر کے تمام علاقوں میں بجلی جو ہے وہ معمول پہ آ چکی ہے اور جو مین گیٹ سے جو ان کو بجلی کی فامی تھی وہ مکمل طور پر فرام کی جا چکی ہے صبح سے ہی اور اب شہر کے جو حالات ہیں وہ معمول پر آ چکے ہیں اور شہر کے تمام علاقوں میں جو ہے وہ بجلی کی فامی معمول کے مطابق جاری ہے ریزن نے بتائی کہ کیا اسی وجہ سے کوئی یہ دوسر بات ریکھان ہو رہا ہے علیہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی 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 ریزن نے ہی بتائی کہ کیا بجے ہوئی ہے بجے ان کا کہنا ہے کہ جو مین ٹرانسومیشن سے ان کو جو بجلی فرام کی جاتی ہے وہ ان کی جو سپلائی ہے وہ تاتل کا شکار ہوئی جس کے باعث جو ہے یہ بریکڈاؤن آیا تھا مختلف شہر کے مختلف لاکھوں میں اور کیلیکٹر کو کمیٹا سامنا کرنا پڑا تہم جب یہ پوری سپلائی کیلیکٹر کے جانب سے کو جو ہے فرام کر دی گی مین ٹرانسومیشن لائن سے اس کے بعد اب ان کا کہنا ہے کہ جو ہے وہ اب بجلی جو ہے معمول کے مطابق تمام علاقوں میں جو ہے فرام کی گئی یہ نیشنل گیٹ جو ہے وہاں سے جو ہے بجلی کی فرامی جو ہے وہ موطل ہوئی تھی تو جس کے باعث جو ہے وہ شہر کے مختلف لاکھوں میں جو ہے بجلی کی دور شیڈنگ ہوئی بجلی کا نسام جو ہے وہ متاثر ہوا اور کیلیکٹرک جو ہے وہ شہر کی جو سپلائی ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے مگر جس طرح ہے کیلیکٹرک کو اپنا کام کرنا چاہیے جس طرح شہر میں بجلی کی فرامی جو ہے وہ رکھنی چاہیے اس طرح وہ کام نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس وقت بھی جو کیلیکٹرک کی جانب سے جو ٹرانسپیشن کے لیے یا بجلی کی پیداوار کے لیے جتنے موہدے کی گئیں اس کے مطابق اب بھی کیلیکٹرک جو ہے وہ اتنی بجلی کی پیداوار نہیں کر رہا ہے جب بھی کیلیکٹرک کے اپنے سسٹم میں بھی کوئی خرابی آ جاتی ہے تو بھی اس کا پورا مربع نیشنل گیرڈ پر لگا کے کیلیکٹرک کی جانب سے اپنے آپ کو بچانے بچانے کوشی کی جاتی ہے سام شہر میں جو اس وقت بھی جو بجلی کی چوری ہے اس کے حوالے سے بھی انفرامات کرنا کرنے کی ضرورت ہے جب بھی حکمت کی جانب سے پوری جو ہے وہ ان کو مدد بھی فارم کی جانب سے پولیس کی جانب سے اس کے باوجود بھی شہر کے پورا کافی اس علاقے ہیں جہاں اب بھی جو ہے دنجی چوری کی جاتی ہے جو شہریوں کی شکایتی ہے کیلیکٹرک کی جانب سے میٹر لگائے گئے ہیں وہ بہت بہت دفعاری سے چلتے ہیں علی ازکر اور باب ہمارے ساتھ موجود ہے پاکسنن ٹیلیویجن کے نمائندہ اور کراچی سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے جو کراچی میں پاورا بریک داؤن ہوئے اس کے حوالے سے آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ پنک اکٹوبر یعنی یہ بریسٹ کینسل سے آگاہی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اکٹوبر فرسٹ کی بات کریں تو اس سے لے کر اکتیس اکٹوبر تک یہ مہینہ منایا جاتا ہے اور اس مہینے کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں بریسٹ کینسل کے حوالے سے آگاہی پھیلائی جا سکے لوگوں میں شعور پیدا کیا جا سکے کہ کس طرح یہ جو مرض ہے اس سے بچا جا سکتا ہے اور اگر خدا نخواستہ اس مرض میں مبتلا ہے تو کس طرح اس کا علاج ممکن ہے پنک اکٹوبر کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں کیمپینز کا آغاز ہو چکا ہے پاکستان ٹیلویجن ہمیشہ کی طرح پنک اکٹوبر سیلیبریٹ کرتا ہے اور لوگوں میں شعور اور آگاہی پھیلاتا ہے اسی حوالے سے صدر مملکت ڈاکٹر عارفو رحمان الوی صاحب نے بھی ایک سپیشل پیغام پاکستان کے عوام کے نام دیا ہے وہ پیغام سنتے ہیں اور آئیں گے اور مزید کچھ بات کریں گے یہ مہینہ اکٹوبر کا بریس کینسر اویرنس منت کہلاتا ہے اور پاکستان میں اس کا بہت بڑا انسیڈنس ہے ریجن میں سب سے زیادہ دنیا میں اس ریجن میں سب سے زیادہ اس کی ایٹیالوجی یعنی اس کی کوز کا لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ کیسے ہوتا ہے مت صرف یہ ایک ایرلی ڈائیگنوسس ہو جائیں جو میں آج آپ سے اپیل کر رہا ہوں بریس کینسر اویرنس منت کے اعتبار سے کہ ایرلی ڈائیگنوسس ہو جائیں بڑا اہم ہے پاکستان کے اندر 1 out of every 3 women will be affected by this sooner or later لہذا تو it's very close to us اور چالیس کی ایج سے عام طور پر اس کے باد ہوتا ہے مگر پاکستان کے اندر 20 and ایک 13 year old girl بھی has been diagnosed for breast cancer which is an early age لہذا 20 کے بعد بھی ڈائیگنوسس ہوا اچھا اس کے اندر کر کے آسکتے ہیں دیکھیں اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ self examine کریں عورت اور اس کو guide کیا جا سکتا ہے کسی طرح سے یہ تو میڈیا کے طرح guide کیا جائے یا awareness کا اندازہ دلائے جائے کیونکہ دوسرا guidance mechanism ہے is mammography which is expensive عورتیں ہی guide کر سکتی ہیں کہ اس اپنے examine کرو تاکہ early diagnosis ہو دنیا کے اندر early diagnosis کے اعتبار سے 5 year survival rate medicine میں کہلاتا ہے تو 5 year survival rate of breast cancer is 99% اور اگر regional spread ہو گیا یعنی it has gone beyond the breast تو بھی 85% ہے اچھا پاکستان میں survival rate کیا ہے 50% ہے کیوں کیونکہ دیر سے stage 3 stage 4 کی diagnosis آتی ہیں جب آتے ہیں لوگ hospital کے اندر تو میں ایک خط سارے television stations کو بھیجنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر وہ خواتین leadership کو morning shows کے اندر بلائیں تاکہ breast cancer awareness کے اعتبار سے leaders جو ہیں جیسے آپ لوگ ہیں تو ان کو talk shows کے اندر morning shows کے اندر بلائے جائے تاکہ آپ بات کر سکیں اور یہ موقع جہاں سے نہ جانے جائیں آپ کو لوگ پہچانتے ہیں your recognized faces in society آپ کے موں سے جو بات نکلے گی اس کی بڑی اہمیت ہے ایک تو pink ribbon سارے مہینے پہنیے تاکہ ہر شخص پوچھے یہ ہے کیا تو آپ بتا سکیں کہ یہ breast cancer awareness کی چیز ہے اور ہم بھی request کرتے ہیں میڈیا کو information منصر صاحب سے بھی مدد لیں کہ اس مہینے کے اندر talk shows وغیرہ کے اندر بہت ضروری ہے اور اسی پر زور دے رہے تھے اور ہماری بھی کوشش یہی ہوگی کہ اکٹوبر میں ہم کوشش کریں کہ مختلف پروگرام نشر کیا جائیں اور کچھ انٹرویوز بھی کیا جائیں تاکہ زیادہ دونوں کو اس حوالے سے شعور دیا جا سکیں لیں ایک چورو سا بریک بریک سے جا واپس آئیں گے تو کچھ اور عام خبر ان کو ڈسکس کریں ہماری خوشحالی کا آئین ہماری آدمی جخائر ہمارے بہتے دریا جدہ بھی دنیا میں پاکستانی ہیں اس ڈیم کے فن کو پیسہ آج سے دینا شروع کریں ہمیں ڈالر چاہیے ہیں کیونکہ پاکستان میں ڈالر کی اس وقت کمی ہیں ہمارے ریزارز بھی ٹھیک ہو جائیں گے ہمیں کسی سے کلزر مانگنے بھی پڑیں گے اور دوسرا ہمارا ڈیم کا فن بننا شروع ہو جائے گا ڈیم میں اتنا پیسہ آجائے گا زندگی کا تسلسل ہمارے آبی زخائر ان کی ترقی ہم سب کا قومی فریضہ آؤ ہم سب نہیں کر یہ ذمہ داری می بھائیں ڈیم بنائیں جو سب سے بڑا پرابلم میری نظر میں وہ ہے پانی کا مسئلہ جو پاکستان میں پانی کی سٹوریج کپیسٹی ہے وہ ہے صرف تیس دن کی ہندوستان کی ایک سو نوے دن کی جو دنیا سمجھتی ہے کہ سیف کپیسٹی ہے ایک ملک کے لیے وہ ایک سو بیس دن ہے ایکسپرٹ سے کہتے ہیں کہ سات سالوں میں یعنی دوہزار پچیس میں پاکستان میں خوشک سالی شروع ہو جائے گی ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا یہاں خدا نخاص سا کہت پڑ سکتے ہیں لہذا آج سے ہم نے ڈیم بنانا شروع کرنا ہے جدر بھی دنیا میں پاکستانی ہیں اور پاکستان میں مجھس کونے پہ ہیں سارے اپنے مستقبل کے لیے اس ڈیم کہ فنڈ کو پیسہ آج سے دینا شروع کریں جتنا بھی آپ پیسہ بھیج سکتے ہیں آپ اس فنڈ میں یہ ڈیم ہم نے ہی بنانا ہے اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کا پیسے کی میں حفاظت کروں پانی زندگی ہے مگر زندگی کے یہ مسئلے ہیں فیاست کی نظر کیوں میں چیف جسٹس ساکر بلسار کو دار دیتا ہوں اس چیز پہ کام یہ چیف جسٹس کا نہیں تھا یہ ہماری طرح کی پلٹیکل لیڈرز کا تھا یہ مسئلہ ابھی سے نہیں شروع ہوا یہ پچھلے تیس سال سے لوگوں کا نظر آ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ پانی کام ہوتا جا رہا ہے زندگی کا تسلسل ہمارے آہدھی زخائر ان کی ترقی ہم سب کا قومی فریضہ آؤ ہم سب ملکر یہ ذمہ داری نہیں بھائیں جام بنا ملکر بلکر ملکر بلکر جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ خویبوشن جادل جو نیوی کے آفصر ہے بھارت کا اور جو پاکستان میں دہشتگردی کی وارداتوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہاں پر موجود تھا اس کو پاکستان نے گفتار کیا اور پھر اس کے خلاف مقدمہ چلائے گیا اور پھر اس کو پانسلی کی سزا سنائے گئی لیکن اس سزا کے خلاف بھارت اس معاملے کو انٹرناشنل کور آف جیسس میں لے کر گیا اور اب اس عدالت نے اس کی سماعت مقرر کر دی ہے اس کی تفصیلات بھی آپ سے ہم شیئر کریں گے اس پر ہم بات کریں گے ہمیں ٹیلی فون آئند پر جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد خان صاحب نے سینئے تجزیہ کار ہے بہت شکریہ لوگ صاحب آپ نے میں جوائن کیا کولگوشن جادو کی بات کریں تو وہ دہشتگردی کا ثبوت ہے جو پاکستان میں بھارت کروا رہا تھا خاص طور پر کراچی کی بات کریں خاص طور پر بلوچستان کی بات کریں اور اب یہ معاملہ انٹرناشنل کور آف جیسس میں ہے سماعت کے لیے یہ مقرر کر دیا گیا ہے ہمارا کیس کتنا سٹرانگ ہے کیا سمجھتے ہیں تینکیو بیری میک یہ دل بات یہ ہے کہ بلکل یہ ہندوستان کی دہشتگردی ایک بہین ثبوت ہے کولگوشن یادیو کی صورت میں ہمارے پاس جہاں وہ ساری چیزوں کی کنفیشن کر چکا ہے اور انٹیمیٹی اس کو پنشمنٹ بھی ایوارڈ ہو چکی اور یہ پاکستان آمی ایکس کے چیز ہے اور میں جانت یہ کرتا جانوں کہ جو بھی کسی بھی آرسولیج یا کسی بھی سکیریٹی کے معاملات پہ پاکستان کی سرزمین پہ بگنا جائے تو اس کو پاکستان آمی ایکس ہے پاکستان کے قوانین کے طرح سزا ہو سکتی ہے جو کوٹ نے دی ایک پیل جنرل کوٹ مارشل ہوا اور اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ ساری میٹریلائز ہوگی آمی چیز نے بھی اس کو سٹیٹ کر لیا اب گزارے کی ہے کہ انٹرناشنل کوٹ آف جیسٹس میں پاکستان کا جو کیس ہے میں رہا ہندوستان کیوں کہ یہ کیس وہاں کے لے کے گیا ہے حالانکہ بنتا نہیں ہے کہ آئی سی جے اس کو آئی سی جے اس کو دے آئی سی جے اس کو دے آئی سی جے اس کو دی پاکستان کی سکیریٹی نوازنی اور یہ جیسٹی فائی کا پاکستان کی جو پورٹ میریٹری کوٹ نے اس کو کیا تھا ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر ہمارا رابطہ منخطاف ہوا ہے راکٹر محمد خان سے کوشش کریں گے دوبارہ ان سے بات کریں بہت اہم معاملہ اور جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ بھارت اس کیس کو لے کر گیا ہے آئی سی جے میں لیکن اس کا ایک فائدہ ضرور ہے کہ ہم پوری دنیا تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں کہ کس طرح بھارت اپنے سٹیٹ ایکٹر کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے پاکستان کے اداروں کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے خاص طور پر کراچی کی بات کریں خاص طور پر پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر اس قسم کی کاروائیاں کرنے کا اطراف بھی وہ کر چکا ہے تو اس کے باوجود بھی اس کو کسی صورت بھی آہ چھوڑا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ ایک سٹیٹ ایکٹر ہے اور واضح طور پر اس نے اس پاس کا اظہار کیا ہے کہ وہ بھارت کے کہنے پر راکی ایجنسی کے کہنے پر وہ یہ تمام تر چیزیں کرتا رہا ہے ایک بار پھر راکس صاحب انہوں نے جوائن کیا ہے راکس صاحب آپ کو اس کا ڈیسائیڈ کیا ہے اور یہ ایک طرح سے انٹرنیشنل اللہ کی ہی ایکسٹنشن ہے کیونکہ ظاہر ہے ہر سٹیٹ کا اپنا اگلاہ ہوتا ہے اور اس ملک کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ اس کی سرزمین میں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو وہ اس ملک کا قانون ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو پرائے کرتا ہے اچھا درستر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ بہتر ہے ہے کہ ہم اس کو پورے دنیا تک پیغام پہنچانے کے استعمال کر سکیں کیونکہ اب تو یہ ایک انٹرنیشنل خبر بن گئی ہے ایک انٹرنیشنل ایونٹ بن گیا ہے تو جب بھی سماعت ہوگی تو ہمارے پاس ہی موقع ہوگا کہ ہم جتنے بھی ثبوت ہیں وہ نہ صرف کوٹ کے حوالے کریں بلکہ دنیا تک ہائلائٹ کریں کہ یہ وہ شکت ہے جو سٹیٹ ایکٹر ہے حاضر سروس نیوی کا افسر ہے جو پاکستان میں دہشتگردی کروا رہا ہے بلکل یہ دن میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں اور پہلی بار یہ ہوا کہ اس وقت جب یونٹ جرنل اسمبلی سے خطاب کیا ہمارے وزیر خارجانے تو پہلی بار پولٹیکل لیول پہ کلبشن یادیو کے بارے میں انٹرنیشنل فورم پہ آواز اٹھائی گی اور بیٹ کہا گیا ہے کہ پاکستان ہندوستان کی اس دہشتگردی اور بیشمار دہشتگردی جس میں ہندوستان کی افیشل بزار سے خود کمیٹ کر چکے ہیں جت میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اور ان کے ڈیفنس مینسٹر نے یہ کہا کہ پاکستان کو جار اسو میں تقسیم کیا جائے گا اور پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے چر دیے جائیں گے اور پھر جو پلین دوول نے کہیں دفعہ کہا کہ پاکستان کے لیے وہ کیا سٹیٹیٹی کر رہے ہیں لہذا اس کا ثبوت جو ہے وہ ہمارے پاس کلبشن یادیو اور کلبشن یادیو کی ایکٹیویٹیز کی صورت میں موجود ہے تو اس کو دنیا کو بتائیں کہ بھارت اسو کے دنیا میں ایک دہشتگرد ملک کے طور پر سامنے آیا ہے اور یہ دہشتگردی اگر پاکستان میں قرارہ ہے تو یہی دہشتگردی افغانستان میں بھی قرارہ ہے باکہ افغانستان میں امن نہ آجائے یہی دہشتگردی کے درو وہ نیپال میں بھی انسٹیبلیٹی پیدا کر رہا ہے اور باقی اس کتے کے جتنے ممالک ہیں بھارت کے ان تمام چیزوں کو ایکسپوز کرنے کا وقت آگیا ہے اور یہاں پاکستان کی پولٹیک لیڈرشپ کو ایک بڑا جس کو کہیں کہ بڑا سٹپ لینا پڑے گا تاکہ ہندوستان کے یہ تمام جو مظلوم ارادے ہیں پاکستان کے بارے میں یہ اس کتے کو ادنے استقام کا شکار کرنے کے لیے دہشتگردی کے ذریعے تو وہ سارے کے سارے ایکسپوز کیے جائیں صحیح بلکل صحیح بہت شکریہ ڈاکٹر محمد خان صاحب موجود ہے اگر آپ کو بتائیں گے کہ غزر ایک گلگل بردستان کا خوبصورت علاقہ ہے خوبصورت وادی ہے اور یہاں پر اس کی خوبصورتی کے حوالے سے کیا کیا چیزیں موجود ہیں اس کی سیل کروا رہی ہیں پاکستان ٹیلیویجن کی نمائندہ شاہین صفدر اپنی ایک سپیشل ریپورٹ میں ریپورٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے ایک پرکٹ ورلڈ کپ 2018 کی جو ٹوافی لاہور میں موجود ہے گلگل بردستان کے ایک حسین وادی شہدوں کی سرزمین زلہ غزر ہے جو اپنی جغرافیائی محل وقوع اور ثقافت کی وجہ سے ایک الگ حیثیت رکھتی ہے جس کی آبادی دو لاکھیں قریب ہیں چار وادیوں، دنیال، عشقومن، گوپیس اور یاسن پر مشتمل زلہ غزر ملما نوازی اور دوسری کا حق نبانے والوں کا مستن ہے زلہ غزر کے اہم تصریحی مقامات میں فانڈر ویلی، چندور پولو گراؤن، خرطی جیل اور لالک جان شہیف نشان حیدر کا مجر قابل ذکر ہے اس کو ویلی آف لیکس کہا جاتا ہے یہاں پہ اللہ تعالی کی بہت نعمتیں یہاں پہ ہیں خاص کر یہاں پہ وائٹ ووٹر اور ٹراؤٹ فیش اور یہاں کے ٹریکس جو بیس میں ہمارے یاسین اور عشقومن کے درمیان اور ایون مہاں پہ آگے ہمزہ کی طرف چلنج ہی پاس ہو گھرا اور یہاں سے پھر چتال کے طرف ہمارے ٹریکس بہت زیادہ ہیں ہاں کے عمومن لوگ زیادہ تر کوئی انڈریسٹی یا اس طرح کا کوئی روزگار تو ان کا نہیں ہے زیادہ تر سولجر ہے آرمی میں یہ جاب کرتے ہیں اور ریٹائر آرمی والے فوجی ہے یہاں پہ آپ کو زیادہ ہم کھڑے ہیں اسی روڈ سے آگے جائیں گے گپس کراس کر کے جہاں پہ شندور کا بیلہ ہوتا ہے پلو خیلی جاتی ہے جہاں پہ یہاں پہ آگے ہم نیچر کو بہت زیادہ انجوائی کر رہے ہیں ہم دوسرے دو بھی لوگ ہیں ہم ان سے ریکسٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ آئے تاکہ آپ لوگ نیچر کو بھی دیکھیں اور زیادہ انجوائی بھی کریں اس علاقے میں خصوصی اہلیت اور رضایت سے بربو ٹراؤڈ بچھلی پائی جاتی ہے یہاں پہ خاطر میں ٹراؤڈ فش شکھانے آئی ہوں کیونکہ یہاں کی ٹراؤڈ فش جو ہے وہ بہت ہی مشہور ہیں اور ابھی ہم اس وقت جو ہے ہم خلطی لیک پہ موجود ہیں تو بہت ہی خوبصورت جیل ہے یہاں پہ اور بہت بہت سارے جیل ہیں مگر خلطی لیک بہت سے زیادہ مجھے پفن آیا اور بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پہ جس کی جو سپیشلٹی ہے وہ اس سے زیادہ چاہتیش کی ہے اور یہ شہیدوں کی سوزنیر کو مانا جاتا ہے تو میں گلگس میں ادھر آئی ہوں تو بہت اچھا لگ رہا ہے بہت انجوائی کیا ہم نے بہت خوبصورت ہے میں نے اپنے بیٹے کو کہاں بھاری طور سے سانہ گلبرگ جا کے سامنے تفتیش ہو اور یہ ساری بات جا ہے میں تمام پولیس افتران کو بھی کہتا ہوں مکمل طور پر کارپریشن ہوگا میری طرف سے میرا بیٹا وہاں شاہد پانی ہی ویانی کو ہری آلی دیتا ہے موسیقی 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 میں جیتی ہوئی ٹراکھی تھی وہ بھی نظر آ رہی تھی ہے انڈر ٹریٹمنٹ کے ڈیرہ سو پر آرکھو تسلیس ٹراکھی اور اللہ کیا فضلہ کرم تھے اس ٹراکھی کو جب انہوں نے ٹیچ کی ہے اس وقت میرے گوزمان کھڑے ہوئے میرے بال کھڑے ہوئے کہ یہ ہم پاکستانیوں کی دعاوں کی وجہ سے ہماری ماں و بہنے اور پوری قوم کی دعاوں کی وجہ سے یہ ٹراکھی آئی ہے اس ٹراکھی کی بدولت جو ہمارے لیڈر تھے انہوں نے کتنا زبر زفت ایک پاکستانیوں کے لیے ایک ہسپیٹل بنائے جو پورے ملک میں پوری اٹھال پہ جا رہے ہیں اس کی جو چیند ہیں تو آپ سے دعا رہے ہیں آپ سے دعا کریں کہ انشاءاللہ اس ٹراکھی کو ہمارے پاکستان لاری جو ہیں دوبارہ لے کے ہیں اور ایک دفعہ پھر ہماری پوری قوم انشاءاللہ ایسے ایک نعرہ لگائے انہوں میں کہ we are the second time champion in the world so انشاءاللہ اللہ ہمیں یہ ہماری دعایں قبول فرمائے اور یہ ٹراکھی جو دوباری سے چلی ہے یہ اچھٹا ملک ہے اس سے پہلے جمعیکہ میں باب اڈوس میں شرلنکا میں all the top countries ہماری ہے انشاءاللہ دو ازار میرا فرمائے کنٹیز ہیں ہماری کنٹیز اور آخری جو اس کی اس کا اینڈا سٹا ہے وہ ہے انگلین جہاں پہ ملک آپ ہونڈا ہے تو آئی سیٹا رہا ہم شکر گزار رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو پاکستان کو وزت کیا پاکستان لوگوں کو اپنی میمریز یاد کروائی ہے آئی سیٹا رہے ہیں تو یہ آپ کی ٹراکھی ہے ہم تو کھیلے تھے مگر ٹراکھی یہ آپ کی ہے انشاءاللہ بیسٹ اپ لکھ پاکستان انشاءاللہ ایک سپنڈ بولر مشتار کہمد تراثی کے پاس موجود ہے آئی سیٹا رکھت ورلککٹ 2019 کی تراثی اس کو لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے دسپلے کے لئے اور لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ تراثی ہے جو بھی اس رویل کپ میں فاتح ہوگا اس کو یہ تراثی بندے گئے انہیں سبانوے میں ہم نے ایک تراثی جیتی تھی پسٹل کی تراثی وہ بھی کل ٹی سی بی میں اس کے ساتھ ہی دسپلے کی گئی تھی تو اب اس رویل کپ میں جانا ہے وہاں کا بودر اور اس کے سفر کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے پروگرام کے خطاب کریں گے پوری ٹیم کو اجازت دیجئے نہ نگرانے